اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی کی تین حرمتیں ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اور جو ان تین کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کونسی تین حرمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی حرمت میری حرمت اور میرے نصب کی حرمت اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اسی طرح معجم الكبیر میں بھی روایت کرتے ہیں امام زہبی نے اس کو میزان الاعتدال میں روایت کیا ہے اور امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تین حرمتوں کا ذکر کیا ہے وہ چیزیں جو مخترم ہونی چاہیے جن کے حرمت ہر مسلمان کے اوپر لازم ہونی چاہیے ان کا جہاں ذکر فرمایا تو تین کا ذکر فرمایا اس میں ایک حرمت کس کی؟ اسلام کی حرمت ایک دوسری حرمت حضور نے فرمایا میری حرمت اور تیسری حرمت کس کی؟ میرے نصب کی حرمت یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کے نزدیک اہل بیت اتھار کی اتنی اہمیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصب مبارک کی حرمت یہی وجہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں میں جو عزت ہے جو احترام ہے وہ انہی وجوہات پر ہے انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ سعداد کی حرمت کے بارے میں اتنے احترام اور عزت کے بارے میں کیا معاملہ ہے کیونکہ لوگوں میں جب عدب اٹھ جاتا ہے تو اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور ساتھ قرآن پیش کرتے ہیں وہی آؤٹ آف کانٹیکس بے شک قرآن اپنے بیان میں بلکل صحیح صادر اور حق پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو تقوے والا ہے سب سے اکرام والا بے شک لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو اکسا کی اس روایت میں آتا ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرے نصب کا احترام کرو کیونکہ اس کی احترام میری وجہ سے ہے تم بیسیکلی میرا احترام کر رہے ہو اور میری وجہ سے ان کا احترام کر رہے ہو اور یہی وجہ ہے کہ امت میں سعداد جو سید حضرات ہیں جو آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عدب کیا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عدب کرنے کا کہا ہے کہ حضور کی ان کی نزبت جو حضور کی طرف ہے بارال تو بہت سارے سوالات آتے ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان سوالات کے جوابات بھی مل جائیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن میں جو اشکال ہوتے ہیں اس کو لے کر کے کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے بنا لی ہے نہیں یہ امت مسلمہ میں ہمیشہ سے رہی ہے افسوس صد افسوس کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دین اپنی مرضی کا پڑھاتے ہیں ان کے دین پڑھانے میں نہ عدب ہے نہ لحاظ ہے نہ کوئی طور طریقہ ہے نہ تمیز ہے نہ تہذیب ہے نہ اخلاق ہے بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شاید دین سے باہر کی چیزیں ہیں حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان خود گھر میں بیٹھ کر پڑھ لے یا ایسے لوگوں سے پڑھ لے جو خود عدب نہ جانتے ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے عدب ہو جاتا ہے اور عدب کرنے والے اسے بڑے عجیب سے معلوم ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنا عدب کیوں کرتے ہیں عدب کی کیا ضرورت ہے ارے عدب تو دین نے سکھایا ہے دین نے عدب سکھایا ہے دین نے احترام سکھایا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو دین سکھا رہا ہو کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدب آپ سے شروع ہوتا ہے آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ سے عدب شروع ہوتا ہے اخلاق شروع ہوتے ہیں جو آپ نے کر دیا وہ عدب ہے وہ اخلاق ہے جس چیز کا آپ نے حکم دے دیا وہ عدب ہے اخلاق ہے جس چیز سے آپ نے منع کر دیا وہ عدب بھی نہیں اخلاق بھی نہیں چاہے ساری دنیا کرتی پھر ہے تو جن کی نظر ہوتی ہے ان چیزوں پر پھر ان کا عمل ہوتا ہے ان چیزوں پر اور جن کی ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی یا وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں یا اہمیت نہیں دیتے تو ان کو جو لوگ اہمیت دیتے ہیں وہ انہیں بڑے عجیب معلوب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عدب نصیب فرمائے عدب نصیب فرمائے عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں عدب کو چھوڑ کے تم کیسے دین سیکھ سکتے ہو یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آتی لوگوں میں ایک عجیب رجحان دیکھنے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جی بے عدب صحیح بات تو ٹھیک کرتا ہے ہرے خدا کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جس نے عدب ہی نہیں سیکھا وہ تمہیں صحیح بات کیسے بتا سکتا ہے بات کچھ صحیح بتائے گا کیسے صحیح بات بتائے گا جب اسے عدب ہی نہیں تو عدب بہت ضروری ہے اسی لیے پہلے ہم عدب سیکھتے ہیں پھر ہم باقی کتابیں پڑھتے ہیں آؤ ان علوم کی طرف دیکھو جن علوم کو پڑھ کے علماء علماء بنتے ہیں ان میں تم اس بات کو پاؤ گے کہ علماء کو باقی کتابیں پڑھانے سے پہلے عدب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ جس کو عدب نہیں اسے علم کیا آئے گا اس لیے اس پر غور کرو کہ کہیں ہم میں تو بے عدبی نہیں ہم میں تو گستاخی نہیں ہم میں تو یہ ایک کبر نہیں ہے ایک تکبر تو نہیں آگیا کہیں ہم یہ کبر اور تکبر اور نخوت اور حسد اور جلن اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ دل کی بیماریاں ہیں اسی طرح وہ لوگ جو آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے آل محمد ہونے پہ غرور نہ کریں تکبر نہ کریں کہ اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں ہے بلکہ تم پر تو یہ لازم ہے کہ تم لوگوں میں ایک ایسے رول موڈل بنو کہ ان کی ہدایت کا سامان بنو کیونکہ تم تو آل محمد ہونے تمہاری زبانیں نہ گندی ہوں تمہارے اخلاق نہ برے ہوں تم لڑائی چھکڑے کرنے والے نہ ہو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں اللہ عز و جل نے ایک موقع دیا کہ ہم اپنے اوپر نظر کر کے تقوی کے راستے پر چلے تو جب تقوی کے راستے پر چل پڑے ہو تو چلتے رہو اور یاد رکھو کہ عدب لحاظ محبت پیار یہ ساری چیزیں داخل ہیں خارج نہیں ہیں دین سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں